میں نے اپنی قبر میں جانا ہے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے وہ ایسا وہ ایسا وہ کافر وہ منافق وہ جہنمی تو اسے جنتی بنانے کے لئے کوشش کرو آپ خود سوچو آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں تاریخ جمیل غلط ہے تو پھر مجھ سے محبت کرو مجھ سے پیار کرو مجھے بات سمجھاؤ یہ تو نہیں طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے بھگا دو اگر دنیا کے بدترین کافر مکہ کے لوگ اور مدینہ کے منافق تھے میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا تب تو کلمہ پڑھا منافقوں سے کیا جب آپ نے عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی میت کو لے کر چلے قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے کہا اس کو باہر نکالو باہر نکالا تو آپ نے مو سے لعاب نکال کر اور اس کے مو میں ڈالا کہا شاید بکشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا ایک سو منافق ایک سو منافق میرے بھائیو آج عجیب فضا ہے جو جس راستے پر ہے وہ اس پر اس طرح چل رہا ہے کہ باقی سب سے نفرت کرتا ہے میں آپ کا راستہ بدلنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں آپ کے اندر سے نفرت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں ہمارے بڑوں نے ایک خواب دیکھا تھا ایک دیس بنائیں گے جہاں اللہ کی پوجہ ہوگی جہاں محبت کے چشمیں پھوٹیں گے جہاں عزتِ نیلام نہ ہوں گی جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا جہاں مظلوم کی فریاد کو ہر کوئی پہنچے گا جہاں مسجدِ ہدایت کی روشنی کے مینار ہوں گی جہاں کا انتظار کرو جو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں ماؤں کی گودھ سے چھین کے زبا کیا گیا ان بیٹیوں کا انتظار کرو جن کی عزتِ نیلام ہوئیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دیں چناب میں بایا گئیں تمہارے گریبان پکڑیں گے ان جھکی ہوئی کمر والے پڑھوں کا انتظار کرو جو قیامت کا دن گریبانوں میں ہارٹ ڈالیں گے اے علماء پاکستان اس لئے ملک اس لئے ہم زبا ہوئے تھے کہ تم قمبت کو توڑ کے انہیں فرقوں میں بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس ملک کی دنیاد میں چھے لاکھ ڈھانچیں ہیں یہ تو وہ ہیں جو گنیں اس سے زیادہ ہیں راوی میں بہنے والے کون گنے گا سطلج میں بہنے والے کون گنے گا چناب میں بہنے والے کون گنے گا یہاں اببا جی مرہوم کے ایک دوست تھے ادھر کہیں سے آتے تھے مہاجر تھے ایک دفعہ وہ اب باتیں کر رہے تھے میں سن رہا تھا میں کالیج پڑھتا تھا تو اببا جی کو سنا رہے تھے کہ میاں صاحب اسی جلندہ رچوں نکلے سارے سارا خاندانی وٹیا گیا کپیا گیا میں کل ہی جان لے کہ راتی تران تدیاں کما دے چھپ جاؤں کما دے چھلک جاؤں موائلہ اور علیہ بننے لیکن تردہ تردہ سطلجتے ہیں اپڑیا سطلج او باولنگر کی طرف اب پیچھے دشمن ہے جس کی جس کی زد میں موت ہے آگے سطلج ہے بتھرا ہوا دریا موت ہے کہ میں دو موتوں میں تھا تو میں نے سوچا یہ پچھلی موت سے پانی کی موت بہتر ہے تیارنا نہیں آتا تھا تو کہلے کہ میں نے ایک لکڑی تلاش کی وہ اٹھائی اور پانی میں اترا میں کہا یا اللہ اے پانی دی موت میں نے سوکھی ہے پچھلی موت نہ لوں یہ میری زندگی تپار لا دے کہ میں وہ لکڑی کا سہارا لے کر میں جب دریا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا سطلج لاشوں سے بھر کے بہر معصوم شیر خار بچے بچیا بوڑے جوان جوان بیٹیا جا کر سمندر کی گود میں سو گئے یا مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبر بنا یہ اٹھیں گے کہ تو سب جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نام پہ زبا ہوئے یا تمہارے گھرے بان پکڑیں گے کیوں بنوایا تھا پاکستان نہ بنواتے اگر یہی کچھ کروا تھا کیوں ہمیں گھر سے بھی گھر کیا آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کے علماء سے بھی کہتا ہوں بتانے کی باتیں تھوڑی آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا ماں کا نہیں پتا باپ کا نہیں پتا رشتوں کا نہیں پتا شریعت کا نہیں پتا حلال کو کوئی پتا حرام کا نہیں پتا رشتوں کا نہیں پتا